بھائی سب کرکٹ کے مدان میں آپ کا پہلا قدم ہی آپ کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے اگر آپ بلہ پکڑنے کی خواہش مند ہیں تو بیٹس مند بن جاتے ہیں اور اگر گیند ہاتھ میں آتی ہے تو بولر اگر بازو میں دم ہے تو فاس بولر اور اگر انگلیوں میں جادو ہے تو سپن بولر یا پھر آپ نے بھی شروعات میری طرح بارٹری سے گیند لانے سے کی تھی خیر دوستو کرکٹ میں ایک فاس بولر کے تیز بانسر اور یورگرز ہمیں بے شک بے حد پسند آتے ہیں لیکن اس سب میں ہم اپنی انگلیوں کا جادو دکھانے والے سپن بولرز کو مس کر جاتے ہیں ویسے سپنرز کا کرکٹ میں وہی رول ہوتا ہے جو بڑی ایت پر بکرے کا مطلب جب بھی صورتحال فاس بولرز کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے نا تو قربانی کا بکرا سپنرز کو پنایا جاتا ہے لیکن کرکٹ میں کئی ایسے جادوگر سپنر بھی گزرے ہیں جن کی جھومتی ہوئی گیندے ہمیشہ ہی سمجھ سے باہر ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹس لینے والا بولر پی ایک سپنر ہی تھا دوستو کچھ سپنرز اپنی جادوی فنگر سے ایسا کمال کر کے دکھاتے ہیں نا کہ ان کے ہاتھوں سے نکلنے والی گھومتی ہوئی گیند کچھ اس طرح سے کلیاں اڑاتی ہے کہ بیٹسمن تو کیا فینز بھی حق کے بک کے رہ جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دس ایسے ہی جادوگر سپنرز کے بارے میں تو جناب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا پساند آئے تو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو چلیے ہی شروع کرتے ہیں نمبر دس دوستو ویسا تو اسٹیلیا کے پاس شین وارن کے بعد کوئی بھی ان کے جیسا بولر نہیں آیا لیکن نیتھل نائنگ وہ بولر ہے جنہوں نے کافی عرصے سے اپنی میجکل دلیوری سے اسٹیلیوی ٹیم کو سہارا دے رکھا ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں کافی اچھے ثابت بھی ہوئے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی وکٹ پر گیند کو سپن کرنے کی ابیلٹی رکھتے ہیں اب ذرا انگلنڈ کے خلاف ان کی کی گئی یہ والی ڈیلیوری تو دیکھئے کہ کیسے گیند پچ پر لگنے کے بعد اتنی زیادہ سپن ہوتی ہے کہ لیک سائٹ پر کھڑے فیٹر کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے یا پھر آپ ویسٹ انڈیج کے خلاف ان کی یہ والی ڈیلیوری دیکھئے جسے بیٹسمن آف سٹمپ سے باہر سمجھ کر لیو کر دیتا ہے لیکن بال اتنی گھومتی ہے نا کہ بھائی صاحب سیدھا سٹمپ میں جا کر گھوس جاتی ہے نمبر نو دوستو پاکسنی ٹیم میں بھی کئی ایسے سپن بولرز گزرے ہیں جن کے سامنے بڑے بڑے بلے باز بھی چکرا جایا کرتے تھے ویسے اگر بات باز سوئنگ کرنے کی ہو تو یاسر شاہ کی انگلیوں میں بھی ایک جادو ہے جناب وہ کئی بار ایسی ایسی سوئنگ ڈلیوریز کر جاتے ہیں نا جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی جیسے انگلینڈ کے خلاف اس میچ میں یاسر شاہ کی یہ والی ڈلیوری دیکھئے جب سامنے کھڑا لیفٹ ہنڈڈ بلے باز گین کو فرنٹ فوٹ پر آ کر کھیلنے کی کوشش کرتا ہے مگر بال اتنی سپن ہوتی ہے کہ اس کے آگے سے گھومتی ہوئی لیکس نمپ کو جا کر ٹکرا جاتی ہے اب اسے جادو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور نیوزلینڈ کے خلاف یاسر شاہ کی اس والی جادو گری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نمبر آٹھ دوستو انگین کرکٹ ٹیم میں بھی کچھ ایسے سپن بولرز گزرے ہیں جن کا چرچہ آج بھی کرکٹ میں کیا جاتا ہے اور ہربجن سنگھ تو وہ بولر تھے جنہوں نے پہلے دن سے ہی اپنے گھومتے ہوئے ایکشن اور سپن ڈلیوریز سے سب کو حیران کر ڈالا تھا ان کی ڈلیوریز بھی کئی بار بیٹسمن کو چونکاک رکھ دیتی تھی جیسے اس ویڈیو کلپ میں مائک ہسی کے ساتھ ہوا دراصل وہ ہربجن کی گین کو آف سائٹ سے باہر سمجھ کر چھوڑنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں لیکن بال پچ پر لگتے ہی اتنی زیادہ سپن ہوتی ہے نا کہ سیدھا سٹمپس کو ہٹ کرتی ہے نمبر ساتھ دوستو آپ نے کرکٹ میں کئی عظیم سپن بولرز کو کئی کارنامے کرتے تو دیکھا ہوگا لیکن کئی بولرز ایسے بھی گزرے ہیں جو کارنامے کرنے کے باوجود بھی وہ شہرت حاصل نہیں کر سکتے جو وہ ڈیزارو کرتے تھے جیسے اس چیلوی بولر جیسن کریجا کو ہی دیکھ لیجئے جس نے اپنے ٹیسٹ ڈیبیو میں ہی بارہ وکٹ چٹکا کر سب کو حیران کر ڈالا تھا ان کی فنگرز میں بھی وہ ہی جادو تھا جو ایک ورڈ کلاس بولر کی فنگرز میں نظر آتا ہے جیسے انڈیا کے خلاف وی بی ایسے لکشمن کو ان کی کی گئی یہ والی انپلے بول ڈیلیوری تو دیکھئے ان کی اس گھومتی ہوئی گیند کو لکشمن بلکل بھی نہیں سمجھ پائے اور گیند ان کے بلے اور لیک کے بھیج میں سے ہوتی ہوئی وکٹ میں جا لگتی ہے ویسے اس ڈیلیوری کو آپ کرکٹ کی سب سے بیسٹ سپن ڈیلیوری بھی کہہ سکتے ہیں دوستو ایک وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم میں بہترین سپن بولر کا سہرہ دانش کنیریہ کے سر ہوا کرتا تھا وہ کافی عرصہ تک اپنی جھونکتی ہوئی گیندوں سے بیٹسمنز کو چکمہ دیتے رہے ہیں دانش کنیریہ بھی گیند سپن کرنے میں بڑے ماہر تھے جناب جیسے اس ڈیلیوری کے خلاف اس ماس میں مائیکل کلارک کو کنیریہ کی کی گئی یہ والی گیند تو دیکھئے جسے کلارک بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ لیفٹ کرتے ہیں مگر بال ان کے سامنے سے گھومتی ہوئی وکٹ میں جا لگتی ہے نمبر پانچ بائی سب ایک فاس بولر تو اپنے بازو کے دم پر بلے باز کو ڈرا سکتا ہے مگر سپن بولر کے پاس بلے باز کو چکمہ دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا لیکن کچھ سپن بولرز اپنے اسی موقع کا خوب استعمال کرتے ہیں اور کرکر کی دنیا کے جادوگر کہنواتے ہیں انگلش بولر آدل رشید بھی کچھ ایسے ہی بولر ہیں جناب اور ان کی کی گئی کچھ دیلیوریز دے کر تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے جیسے دومیسٹک لیگ کے اس میچ میں آدل رشید کی یہ والی دیلیوری دیکھئے جو بلے باز کو چکمہ دے کر سٹابس میں گز جاتی ہے یا پھر بیسویں صدی کی یہ والی موسٹ سپن ڈلیوری جس پر انڈیاں بیٹسمن کیل راہو لپنا وکٹ گواتے ہیں نمبر چار دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انڈیاں ٹیم میں سب سے بیسٹ آف سپننر بولر کون ہے تو یقیناً آپ ایک ہی بولر کا نام لیں گے جی ہاں روی چندرہ ایشون ایشون وہ بولر ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنے کیپٹن یا اپنی ٹیم کو نراش نہیں کیا بلکہ جناب آپ انہیں سپننر نہیں بلکہ جادوگر بھی کہہ سکتے ہیں اب ذرا ان کی روز ٹیلر کو کی گئی یہ والی ڈلیوری تو دیکھئے جو آف سائٹ سے باہر پڑھنے پر بھی جا کر وکٹ کو ہٹ کرتی ہے ویسے ان کی کیرم بولڈ ڈلیوری کا تو جواب نہیں ہے جناب دیکھئے کیسے وارنر ان کی اس گیند کو بلکل بھی نہیں پڑھ پاتے اور نہ ہی ہاشی ماملہ جیسا ایک ورلڈ کلاس بیٹسمن ان کے سامنے ٹک پاتا ہے ان کی مستیریس ڈلیوریز آج تک سب کی سمجھ سے باہر ہیں جناب اجنتا مینڈس اے کی ایکشن سے دونوں طرف بال کو سپن کر کے بلے بازوں کو چوکا دیا کرتے تھے اور شروعات میں تو کافی عرصہ تاکہ انہوں نے بلے بازوں کو اپنی مستیریس گیندوں پر نچائے رکھا تھا اب ذرا اوستیلیا کے خلاف ان کی مائیکل کلارک کو کی گئی یہ والی گیند تو دیکھئے اس گیند کو کلارک سمجھ نہیں پاتے اور بولڈ ہو جاتے ہیں ویسے ویسٹ انڈین باولر سودین لرین بھی کچھ اسی طرح کا مستیریس باولر تھے اور کبھی کبھار ان کی گیند بھی بے حد سپن ہوا کرتی تھی جیسے ان کی یہ والی گیند تو آپ کو بھی ضرور حیران کر دے گی نمبر دو دوستو انگلش لیجنڈ باولر گریم سوان بھی اپنی انگلیوں میں گیند کو گمانے کی ابلیٹی رکھتے تھے کبھی کبھی تو ان کا سکہ ایسا چلتا تھا کہ مخالف ٹیم ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی تھی ویسے ان کی فنگرز کا کمال ذرا اس دلیوری میں دیکھئے کہ کیسے گیند بلے باز کے سامنے سے سپن ہو کر سلپ میں کھڑے فیلڈر کے ہاتھ میں جاتی ہے اور جب یہی گیند کسی پرفیکٹ جگہ پر لینڈ کرتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو عمران فویت کے ساتھ اس ماس میں ہوا تھا اور اوسیلیا کے خلاف ان کی کی گئی یہ والے ڈلیوری بھی بلے باز کو گھما کے رکھ دیتی ہے یا پھر محمد یوسف کی کلیاں اڑانے والی یہ والی گیند ہی دیکھ لیجئے نمبر ایک دوستو جب کبھی بھی سپن بولرز کا ذکر ہو تو سب سے پہلے کرکٹ کی تاریخ کے دو کنگ آف سپن مرلی دھرن اور شین بونڈ کا نام آتا ہے تو اسی لیے میں نے ان دونوں کو نمبر ون پر رکھا ہے دونوں ہی اپنے کیریئر میں کسی کے بھی ہاتھ نہیں آتے تھے اور نہ ہی کسی کے پاس ان کا کوئی توڑ تھا مرلی کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ جبکہ شین بونڈ ان کے بعد دوسرے سب سے زیادہ وکٹس لینے والے بولر ہیں تو چلیے آپ کو ان کے جادو کے بھی کچھ چلوے دکھا دیتے ہیں اب ذرا شین بونڈ کی انگلن کے خلاف کی گئی یہ والی گیند تو دیکھئے جو آؤٹسائیڈ آف سے سپن ہوتی ہے اور لیڈ سٹمپ کو جا کر ہٹ کرتی ہے پاتے اور گیند اتنے سپن ہوتی ہے کہ سیدھا وکٹس میں جا کر ہٹ کرتی ہے اب ذرا شین موہن کا یہ والا جادوی کرتب بھی دیکھ لیجئے یا پھر مرلی کا یہ والا سٹینٹ تو بتائیے جناب آپ کس سپن بولر کو جادوگر کا خطاب دینے والے ہیں مرلی کو یا پھر شین موہن کو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا موسیقی